کیا کام کیا تھا سوار محمد حسین نے کس طریقے سے جوانا وہ جنگ لڑی تھی کیا کیا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طریقے سے شہادت بھائی آج کس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈریل کے ساتھ بتاؤں گا محمد حسین کا مزار سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اکارمی جوانا وہ بہت جوانا سٹرونگ ہے انڈیا کو تو بالکل نہیں مانتی وہ آپ سب جانتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے جوانا موچہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوانا یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ سوار محمد حسین نے جنگ لڑی تھی السلام علیکم ناظرین آپ کا میزمان مدسر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم جا رہے ہیں سوار محمد حسین انہی کے مزار کے اوپر جہاں پہ انہوں نے جنگ لڑی تھی اور یہ تھا اس پاس کا مخول لیکن آپ کو یہ ایک چیز بتاتا جلوں بہت زیادہ راستہ خراب تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکریننگ کے اوپر سب ہی جوانا راستہ جوانا درم بروں ہوا ہے اور بہت نظام جوانا خراب تھا بہت مشکل سے ہم جوانا اپنی منسل کی طرف بڑے رہے ہیں تقریبا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیشے جوانا یہ گو یہ ویلش ہم یہاں پہ جائیں گے اور یہاں کے بالکل نزدیکی جوانا سوار محمد حسین کا مزار اور جہاں پہ انہوں نے جنگ لڑی تھی وہ بھی یہاں پہ ہی ہے اگر ویڈیو اچھے لگتے ہیں پیس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چلک کو سکسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو لازم ہی پریس کریں ساکر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ کو ملے چلے ہم چلتے ہیں ویڈیوز کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ ہی یہ کہیں گے کہ آپ نے اتنی لیم بھی ویڈیو کر دی چلے شار شار دیونا کام کرتے ہیں ناظرین ہم جوانا سوار محمد حسین کے مزار کے بلکل نصیق پہنچ چلے میں آپ کو جو باہر جو مین کے اوپر جوانا نے پوشٹر لگایا گیا سوار محمد حسین کا کیا کارنام ہے کس طریقے سے لوگ جوانا سوار محمد حسین کو جانتے ہیں اور کلاس کی جو ہے بوکس میں اردو کی بوکس میں وہاں میں بھی ذکر کیا گیا کس طریقے سے جوانا وہ جھنگ لڑی تھی کیا کیا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طریقے سے شہادت بھائی آج کس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹریل کے ساتھ بتاؤں گا اور یہ میں آپ کو بتاتا ہے چلو یہ پیشے آپ دیکھتے ہیں سوار محمد حسین کا مزار ہی ہے یہ میت ان کی نہیں ہے وہ پیشے لے چکے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے جنگ جوانا لڑی تھی جنگ لڑنے والی جگہ جو ہے وہ ادھر ہے ابھی یہاں پہ جوانا سو سٹرائیٹی گون بن چکے ہیں کافی جوانا ویلیج جوانا اسپاس کا محول جوانا چلیں میں سب سے پہلے جوانا چلتے ہیں مزار کی طرف اور بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ جوانا میں کنا بیک کیامنے سے آپ کو دکھاؤں تھا کہ آپ کو چلے گا کی اوپر جوانا مزار بنایا گیا ہے اور اس گوان کا نام کیا ہے اس گوان کا نام جوانا ہرڈ خورد بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہرڈ کلاں جوانا وہ بھی کہتے ہیں تو فائنلی ہم جوانا اب یہ سیڈییں کراس کر کے اوپر چلتے ہیں چلیں پہ سب سے پہلے جوانا مین تختی جوانا وہ آپ کو بتاتا چلو کہ کون سی یونٹ سے تلہ رکھتے تھے کیا ان کا رینک تھا کس طریق انہ نے جوانا شہادت نوش فرمائی اور سبھی ڈیٹیل جوانا آپ سامنے دیکھ سیا نشان حیدر کا جوانا ان کو تقمہ جوانا وہ دیا گیا تھا جوانا سوار محمد حسین جوانا ان کا پورا نام اور سب جوانا یہ لکھا ہوا یہ ان کی تصویر لگی ہوئی سامنے اوپر جوانا نشان حیدر کا جوانا تقمہ جوانا وہ دیا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر اور اس کے بعد ڈیٹیل آپ کو میں پڑھاتا ہوں اور پڑھ سکتے ہیں آرمی نمبر اور نیم جو تھا ان کا اور والد کا نام طریق پدائش مقام مقامی پدائش سب کچھ جوانا اور دو بچوں کا جوانا وہ والد تھے ایک بیٹی اور بیٹھا ماشاءاللہ اس کے بعد سب ہی ڈیٹیل جوانا آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ میں پڑھی لکھی ہوئی ہے آپ ویڈیوز کو روکے جوانا وہ پڑھ سکتے ہیں سوار محمد حسین کی اگر آپ جوانا انگلیش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ انگلیش میں بھی جوانا پڑھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ بالکل جوانا آسانی سے ویڈیو کو روکے نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا چلوں سوار محمد حسین کے بارے میں یہ کون تھے اور کہاں پہ جنگ لڑی کیسے جنگ لڑی آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا اور یہ پاس ہی بالکل جوانا جنگ لڑی کی تھی اور جنگ لڑی کی ہے وہ جگہ جو ہے وہ ابھی بھی مجود ہے اس جگہ کے اوپر بھی چلیں گے اور وہ ہوئے آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے جنگ لڑی تھی اور کیا کیا ان کو جانا مشکلات کا سامنا کر رہا ہو کیسے شہادت انہوں نے پائی تھی ریٹیل تو ریٹیل میں سب کچھ لکھا ہوا ریٹیل بھی آپ نے جنگ لڑے لئے ہیں وہ آپ نے دیکھی لئے ہوگی اور ساتھ ہی جوانا ان کے ایک مورچہ بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں نے کہا چلے آپ کو جانا یہ پہلے سوار محمد حسین کا جو مزار بنائے گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اسے پرچم جوانا کتنا بڑا جوانا لگایا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اگر موت ہو تو ایسی ہو تاکہ دنیا یاد رکھے ان کا بوکس میں بھی جوانا نام آتا ہے سوار محمد حسین کا شکرگرگا گوم یہ یہاں پہ جوانا انہوں نے جنگ لڑی تھی اور کفی بڑی جوانا انڈیا کو شکش دی تھی سوار محمد حسین جو جنگ لڑی تھی اس کے پاس ویپن کون تھا ان کے پاس LMG جوانا وہ ویپن تھا اور اس LMG ویپن کے ساتھ انہوں نے انڈیا کے جوانا بہت بڑی جوانا شکش دی تھی اور وہ کون سی جگہ ہے اور کس جگہ کے اوپر جنگ لڑی تھی یہ سامنے جوانا جنگل میں جوانا آپ دیکھ سامنے جنگل یہاں پہ جوانا وہ لڑی تھی چلے ہم اس جگہ کے اوپر اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سکسرائب کر لیجی بیل آئیکنگ کو لازم ہی پریس کریں اس وقت ہم سوار محمد حسین جہاں پہ جنگ لڑی تھی وہ جگہ ہے وہاں پہ ہم پہنچے کے ابھی یہاں پہ یہاں پہ پل بنایا گیا لیکن پہلے یہاں پہ پل نہیں تھا یہ ٹرانسپورٹ کے لیے یہ نیمی جگہ جو سب ہی آپ درخت کے ساتھ ساتھ کافی لمبی جوانا یہ چوئی ہے زیادہ جوانا سے چوئی ہی کہتے ہیں لیکن اس وقت جوانا جنگ لڑی تھی یہ خوشک تھا ایک نالا نمہ بنا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکرین کے اوپر سامنے جوانا یہ سامنے جوانا درختوں کے آگے جوانا انڈیا کی جوانا آرمی تھی اور یہاں پہ سوار محمد حسین تھا اور ان کی ٹیم تھی یہاں پہ اور اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھتا ہے یہاں پہ پل بن چکا لیکن یہاں پہ اس وقت پول نہیں تھا یہ دیکھیں یہ سبھی نیمی جگہ جوانا اس گوھن کو انہوں نے انڈیا نے جوانا گیر لیا تھا یہ گوھن یہ ویلچ تھا اس ویلچ کا نامہ میں ہر اڑ کھوڑ رہا تھا اس ویلچ کو جوانا انڈیا نے گیرہ تھا اس طرف چلتے ہیں اس طرح میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جو مین تھی جو مین پوائنٹ تھا ہمارا چلیں میں آپ کو وہ دیکھا تھا یہ آس پاس کیا آپ جگہ دیکھیں پہلے یہ نیمی جگہ جوانا نیشے جوانا یہ سبھی جوانا چوئی بنی ہویا یہاں سے جوانا سوار محمد حسین جوانا ایک جگہ سے دوسری جگہ فائرنگ کرنے کے باگتے تھے یہاں سے باگ کے آگے جلتے تھے آگے سے فائرنگ کرتے پھر آگے چلتے تھے یہ جگہ تھی یہاں پہ جنگ لڑی تھی سوار محمد حسین یہ جگہ میں آپ ویوز چیک کروانا چاہتا ہوں یہ پہلے آپ ویوز چیک کر سکتے ہیں ابھی جوانا کافی جوانا ویلیج مان چکے آس پاس گوون بن چکے یہ آپ دیکھیں یہ جگہ پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر ساتھ ہی حرڑ خورد جوانا ویلیج ہے یہ سامنے اور یہ وہ جگہ اس جگہ کو پر اکثر جوانا جنگ لڑنے کے لیے یہ جگہ کا سہارا لیا تھا سوار محمد حسین نے شہادت کیسے پائی تھی سوار محمد حسین نے شہادت اس طریقے سے پائی تھی کہ جب انڈیا کی آرمی آگے بڑھتی ہوئی آ رہی تھی سوار محمد حسین نے اپنا مہرچہ چھوڑ کے جوانا اپنی جان کے پروہ نہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہوئے ان کو جوانا ایک انڈیا کی طرف سے گولی الیم جی کا رون جوانا ان کو لگا تھا اور وہاں پہ گر گئے تھے اور جوانا پھر جب گرے اس کے بعد کافی ان کا خون بہا اور وہاں پہ انہوں نے شہادت پائی تھی جو جگہ تھی وہ میں نے آپ کو جگہ بتا دیا جس جگہ پہ نشانے حیدر تھا جہاں پہ ان کو نشانے حیدر کا تقمہ دیا گیا تھا وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ گرے تھے اور وہاں پہ ان کو جوانا نشانے حیدر کا اسی جگہ کے اوپر جوانا نشانِ حیدر کا ایک جوانا پوسٹر بنایا گیا اور جوانا ایک یادگیری بنائے گی اور ہر سال یہاں پہ پاک آرمی جوانا ہوا آتی ہے سلامی پیش کرنی کے لیے سوار محمد حسین کے جو جہاں پہ ان کا جو مزار ایک منایا ہوا ہے انہوں نے اور ہر سال یہاں پہ آرمی آتی ہے سلام پیش کرتی ہے اور کافی غرب ہے جو تحصیل شکرگڑ کے لوگان کو کہ یہاں پہ ہمارے جوانا نو شوان پاک آرمی جوانا کو نہیں مانتی ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سٹر ہوں گے ہمارے آرمی تو ہم سلیوڈ کرتے ہیں اپنی آرمی کو تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ